بہت دفعہ واضح طور پر تو نظر نہیں آتا لیکن چوری چھپے تصویر سازی ہو رہی ہو تو اس میں گزارش ہے یہ سراسر ریاکاری ہے سراسر دکھلاوا ہے یہاں تو کچھ نہیں حرم شریف میں آپ دیکھیں گے ایک آدمی خود اب تواف بھی کر رہا ہے اور خود اپنی تصویر بھی بنا رہا ہے مجھے بتائیے ساری روحی نکل گئی سارا عملی برباد ہو گیا یہ سراسر ریاکاری اور دکھلاوا اور نمائش کی سوا کچھ بھی نہیں ہے رب کی بارگاہ میں آ کر بھی گناہ سے آدمی باز نہ آئے وہ یا وہ جری ہو کر کہہ رہا ہے اللہ تُو نے جو کرنا ہے کر لے میں تیرے گھر میں بھی تجھے نراز کر کے جاؤں اپنے گھروں میں ہم راضی کرتے فرمائیے اپنے گھروں میں رب کو راضی کرتے بجائے اس کے گھر میں آ کے بھی نراز کر کے جا رہے ہیں چنانچہ یہ بہت بڑا گناہ ہے تصویر بنانا بہت بڑا گناہ ہے منکر عظیم ہے منکر عظیم ہے اور اگر ہم بتانا بھی چھوڑ دیں یہ سمجھانا بھی چھوڑ دیں گناہ کا گناہ ہونا بتانا بھی اگر ہم چھوڑ دیں خاموش ہو جائیں تو اللہ کا عمومی عذاب آئے گا اور جو چھپ کر ایسا کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کر رہے ہیں جو اللہ کے نیک بندے اللہ کے دین کا پیغام دیتے تو لوگ ان کو کیا مارتے فرمائیے کیا مارتے پتھر مارتے چنانچہ ہماری تصویریں بنانے والے ہمیں پتھر مار رہے ہیں ہمیں زخمی کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دین کی بات کہنا چھوڑ دیں کیونکہ ہم اپنے گناہ کو نہیں چھوڑیں گے کئی دفعہ ارادہ ہوتا ہے آدمی مجالس میں جانا ہی چھوڑ دیں تو زیاد رکھیے میں نے اشارہ کر دیا کہ جو ہشتیاں اللہ کا پیغام دیتی تھی اور کچھ لوگ ان کو آپ فرمائیں گے میرے ساتھ کچھ لوگ ان کو پتھر مارتے تھے روکتے تھے پتھر آؤ کرتے تھے یہ تصویریں بنانے والے یہ پتھر مار رہے ہیں دین کا پیغام دینے والوں اس لیے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا اہلِ دل کے لیے دردِ دل کے لیے اور جن کے دلوں میں اللہ جللہ شانوں کی محبت ہے اور ایمان کی چنگاری ہے یہ اتنی پھونک کافی ہے وہ نہ صرف خود اپنے ایمان کو سلگائیں گے چنگاری کو سلگائیں گے اور دوسروں تک بھی انشاءاللہ اس کو پہنچائیں گے یہ بہت بڑا گناہ ہے اس کی وجہ سے اللہ کی نرازگی آتی ہے دیکھئے شبِ قدر کی تعیین جو اٹھائی گئی اس میں محدثین کرام فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے ایک قول یہ ہے شبِ قدر کی تعیین اٹھائی شبِ قدر کو اب متعین نہیں کسی رات میں متعین نہیں رکھا بکھیر دیا تلاش کرو کیوں تاکہ تاکہ اس لیے شبِ قدر کی تعیین اٹھا لی گئی اس میں بھی بڑی حکمت ہے اور بندوں پہ خاص رحمت اور شفقت ہے اس لیے کہ اگر متعین رات ہوتی مثلاً ستائیسویں ہوتی مثلاً پچیسویں تئیسویں اکیسویں انتیسویں کوئی متعین رات ہوتی تو فرمایا پھر اللہ تعالی کا خاص کرم ہوا اس کی تعیین اٹھا لی گئی تاکہ تاکہ عشاق کے لیے بیداری ہو فرمایے عشاق کے لیے یعنی عاشقوں کے لیے بیداری ہو فاسقوں پر ستاری ہو عاشقوں کے لیے بیداری ہو ایک رات متعین ہوتی تو اسی رات جاگت ہے لیکن عشق تو عشق ہے نا بکھیر دیا تاکہ عاشق تلاش کرے اور وہ رات نہیں ارتلاش کرتا وہ اپنے رب کو تلاش کر رہا ہے اور رب کو تلاش کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا ہے انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے میرے ساتھ آپ نے فرمایا ہے اللہ جللہ شان ہوں کس کو ملتے ہیں انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے ایسا نی ہوا جس نے ڈھونڈا ہو نہ پایا ہو اللہ کی قسم جس نے رب کو ڈھونڈا ہے پا لیا ہے ہم سچے دل سے ڈھونڈنے والے بنیں اور میں عرض کروں گا گناہ سے توبہ کر کے گناہ سے پوری طرح سے اپنے کو پاک کر کے گناہ سے اپنے کو بچا کے آلودگی سے ہٹا کے اللہ کی پاک بہرگاہ کی طرف آنے والا محروم نہیں رہتا ہے